بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج ہمارا موضوع ہے نیدر لینڈ ویزا کے حوالے سے آپ لوگوں نے بہت سوال کیے ہیں کہ نیدر لینڈ کے حوالے سے ویڈیو بنائی جائے اور وہاں پر جتنے بھی اپشن اویلیبل ہیں ان تمام کو باری باری رسکس کر لیا جائے جلدی سے تاکہ ہمارے سامنے آ جائے کہ ہمارے پاس اپشن ہیں کیا تو میں آپ کے ساتھ شروع کر رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیدر لینڈ جو ہے اپرچنیٹی کے لیے بہت بہترین ہے اگر آپ اس کا فائدہ اٹھائیں گے تو آپ اٹھا سکتے ہیں اور کوئی ایک اپرچنیٹی آپ کے لیے ہوگی آپ اس کو کر سکتے ہیں سب سے پہلے وہ لوگ جو اپنے کام میں مہارت رکھتے ہیں they called high skilled worker ان کے لیے الگ کٹیگری بنائی گئی ہے جس میں بات کرنے جا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ highly skilled migrant visa ملتا ہے for individuals whose specific skills اور education background جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے یعنی کہ وہ بے لکھل پن پوائنٹ اس کی ڈگری اس کا ڈپلومہ اس کا experience ایک skill کے اندر مخصوص ہوتا ہے اس کو مل سکتا ہے اگر آپ کسی کام کے اندر آپ کے پاس certificate ہے یا ڈپلومہ ہے یا ڈگری ہے یا experience ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ماہر ہیں تو پھر highly skilled migrant visa کو آپ consider کر سکتے ہیں اس پر ہم الگ سے بات بھی کر سکتے ہیں اور آپ search بھی کر سکتے ہیں نیدر لینڈ کو لے کر کے نیدر لینڈ دیتا ہے آپ کو option number two which is EU blue card for highly skilled worker from outside the EU it require a job offer with minimum salary threshold یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو EU اگر آپ غیر یورپی ہیں اگر آپ یورپین نہیں ہیں تو پھر آپ کو EU blue card چاہیئے اور اس کے لئے آپ کو EU blue card ملے گا آپ اس میں جاب میں آئیں گے اور آپ وہاں پر تقریباً آج کل جو issue ہوئے ہیں ویزاز ہم دیکھ رہے ہیں وہ تقریباً ایک سال کے ہوئے ہیں وہ دو سال کہہ رہے ہیں لیکن وہ ایک سال کا ہے no issues ایک سال کے بعد وہ extendable ہے آپ اسے extend کر سکتے ہیں اس کے بعد تیسرا option دے رہے ہیں نیدر لینڈ والے اور اسے کہتے ہیں intra corporate transfer یعنی فر ایکسامپل اگر آپ کسی ایسے کمپنی میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جہاں پر آپ کا intra corporate transfer ہو سکتا ہے آپ اپنا transfer کروا سکتے ہیں تو اس بات کو نیدر لینڈ allow کرتا ہے you can easily shift from your country to نیدر لینڈ سیم کام کے اوپر آپ چلا جائیں گے کمپنی آپ کو intra transfer دے سکتی ہے اس کمپنی کی ایک برانچ یا head office یا کوئی بھی sister concern company وہ نیدر لینڈ میں ہونی چاہیے یا آپ کی کمپنی multinational ہے اور اس کے ایک برانچ نیدر لینڈ کے اندر بھی ہے تو آپ اپنی کمپنی سے intra corporate transfer لے سکتے ہیں ایس سی ٹی کہلاتا ہے یہ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی جوب نہیں مل رہی اور میں بڑا پریشان ہوں ایدر لینڈ کے اندر offer نہیں آ رہی یا میرے پاس تو کوئی intra company تو نہیں ہے پھر میں کیا کروں تو آپ کے لیے کچھ options ہیں وہ دیکھ لیجئے گا اس کے لیے یہ number one پہ ہے آپ کے لیے startup visa startup visa جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو job کرنا ہی نہیں چاہتے جب job کرنا ہی نہیں چاہتے تو یہ job میں apply بھی نہیں کریں گے اور ان کو ملے گا startup visa یعنی کام شروع کرنے والا visa start کرنے کے لیے for entrepreneurs who want to start and innovate business in either land وہ تمام لوگ جو اپنا کام نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں اب بے شک وہ پاکستان میں پہلے سے کر رہے ہیں یا انڈیا میں یا بنگردیش میں یا کہیں پر بھی جہاں وہ available ہیں چاہے وہ پہلے سے کام کر رہے ہیں یا اب وہ کرنے جا رہے ہیں تو easily وہ لوگ جو ہے وہ entrepreneur پروگرام کے اندر startup visa کے اندر آ سکتے ہیں اپنا idea شیئر کریں اپنا idea ان کو پہنچائیں آپ خود پہنچا سکتے ہیں خود پہنچائیں آپ ہم سے کہیں گے تو ہم پہنچا دیں گے آپ کی آواز کو آپ کی بات کو آپ کی request کو پہنچا دیا جائے گا اور اگر وہ approve ہوتا ہے تو you can get a startup visa جو کہ بہت بڑی چیز ہے آگے چلتے ہیں جی آپ کہتے ہیں کہ جی کیا ہمیں regular work visa بھی مل سکتا ہے اس کا جواب بھی بہت بڑا ہاں ہے yes ابھی کیسے ہی جی for non-EU nationals کون غیر یورپی جو یورپین نہیں ہیں آپ انڈین ہیں پاکستانی ہیں فلپینو ہیں نپالی ہیں بھٹانی ہیں بنگلہ دیشی ہیں جو بھی ہیں آپ non-EU European ہیں who have a job offer which require labor market test اگر آپ کو job offer آ جاتی ہے تو اس کی market test examination test وہ آپ کا جو employer ہے وہ pass کرے گا کہ بلکل یہ بندہ مجھے چاہیے اور یہ بلکل fake مسئلہ نہیں ہے ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں اس کو ہم hire کر رہے ہیں یہ qualified ہے یہ تمام باتیں اس نے کرنی کرنی ہے کیونکہ وہاں کنسلٹنٹس کو یہ کام کروا دے گا اب آپ کہتے ہیں کہ ایسا ویزا بھی ہو سکتا ہے کہ جو اتنے سخت قوانین کے ساتھ نہ آئے آپ کہتے ہیں کہ جی میں کام تو وہاں جا رہا ہوں لیکن پہلے میں explore کر لوں میں کسی طرح سے وہاں پہنچ جاؤں پھر میں اپنا set up بناؤں گا میں اپنا کاروبار کروں گا یا مجھے regular visa نہیں مل رہا جو آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے کون سا or offer ہو سکتی ہے تو اس میں آپ کو چھٹا option ہے اس کا for short term employment in sectors like agriculture اور hospitality اگر آپ کا تعلق hospitality سے ہے اگر آپ agriculture سے ہیں تو آپ کو سیزنل ورک visa مل سکتا ہے جو لوگ پڑے لکھے کم ہیں پڑے لکھے نہیں ہیں کھیتی بھاڑی کو جانتے ہیں یا وہ کر سکتے ہیں محنت پیکنگ کر سکتے ہیں پیکنگ کر سکتے ہیں ڈیلیوری کر سکتے ہیں بائک چلا سکتے ہیں ٹریکٹر چلا سکتے ہیں یا ہیلپر کام کر سکتے ہیں پھل توڑ سکتے ہیں سبزی توڑ سکتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے بھی سیزنل ورک visa جو ہے ایک اچھا option ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو تین مہینے کا چھ مہینے کا نو مہینے کا visa ملنے کے چانسز ہوتے ہیں اگلی visa اگین ایسا ہی ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ میں اپنا کام کرنا چاہ رہا ہوں یا میرا کوئی ایسا پروگرام ہے تو اس کے لئے ساتھوں option دے رہے ہیں self employment visa for freelancer اور business owners who can demonstrate a visible plan business plan اب self employment visa میں freelancer کو ڈالا گیا ہے ٹھیک ہے نا پاکستان کے اندر یا انڈیا کے اندر یا منگل دیش کے اندر دنیا بھر میں جہاں پر جاتے ہیں آپ کو freelancers جو ہیں وہ بہت ملتے ہیں اور آج کل بہت مل رہے ہیں اور ان لوگوں کی جو earning ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں مجھے کوئی شک نہیں تو جب ان کی اچھی earning ہوتی ہے تو وہ اپنا یہ آئیڈیا بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ میں وہاں رہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا تو اب اپنی common sense کی بات ہے کہ وہ آپ کو دے رہے ہیں for example اگر آپ کو وہ دے رہے ہیں ہزار یورو آپ کی کوئی earning من رہی ہے تو اگر آپ پاکستانے بیٹھ کر کے ہزار یورو یا بارہ سو یورو یا پندرہ سو یورو کیونکہ ابھی جن سے میری بات ہوتی ہو تو خیر بہت زیادہ بتا رہے ہوتے ہیں اتنا کر میں بتاؤں گا تو آپ لوگ بولیں گے شاید یہ جھوڑ بول رہے ہیں کیونکہ ہر چیز حضم کرنے کی نہیں ہوتی ہے یہ بہت بڑے بڑی amount لوگ کمار ہیں ماشاءاللہ اچھا کمار ہیں اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ باتیں محنت سے ہوتی ہیں وہ لوگ محنت بھی کر رہے ہیں مطلب میں I believe کہ آپ لوگ جو ہے آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ لوگ جو ہے انہیں باز وقات باز وقات اٹھارہ گھنٹے بائیس گھنٹے بھی کام کرنا پڑتا ہوگا لیکن انہوں نے میٹ کرنا ہوتا ہے ریکوائرمنٹ کو سننے میں بڑا چھلکتا ہے کہ بھئی اگر کوئی بندہ بولتا کہ میں تو آٹھ ہزار یا دس ہزار ڈالر جو ہے وہ پاکستانے بیٹے کمار رہا ہوں تو وہ بڑا اٹھریکٹ فل لگتا ہے کہ یار یہ تو مزے لگ گئے ہیں دس ہزار تو یہی پہ کمار رہا ہے لیکن کوئی اس بندے سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کی زندگی میں پھر کیا تبدیلی آئی آپ کیا دے رہے ہو تو جو وہ سروس دے رہا ہو تو بڑی چیز ہے تو اگر ایسے ایسے آدمی کو آپ کہیں بھی موف کروگے تو کیا فرق پڑتا اس کو یعنی کہ نیدر لینڈ کو یا لیکزمبر کو یا میرکا کو یا کینیڈا کو کیا تکلیف پہنچے گی اگر وہ وہاں لینڈ کرے گا وہ کر رہے گا کیونکہ وہی آٹھ ہزار یورو یا وہی پانچ ہزار یورو یا وہی تین ہزار یورو یا وہی دس ہزار یورو جو ہے وہ اس کے کاؤنٹ میں پاکستان میں نہیں آئیں گے انڈیا میں نہیں آئیں گے وہ اس کے پیچھے نیدر لینڈ میں آ جائیں گے تو ڈے نیبر مائنڈ اسی طریقے کا ایک بونس آپشن میں دے رہا ہوں نوہ آپشن اور وہ یہ ہے نومیڈ ویزا اگر آپ فری آنسر ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان پر پروسس کے اندر آنا ہی نہیں ہے تو پھر آپ نومیڈ ویزا بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کی ارننگ کم ہے اس کے لیے الگ ملک ہیں اگر آپ کی ارننگ زیادہ ہے تو اس کے لیے الگ ملک ہیں یہ تمام آپشنز بھی آپ لے سکتے ہیں تقریبا تقریبا میں نے آپ کو ابھی ابھی بہت جلدی سے دیس منٹ کے اندر نوہ آپشن دے دیئے ہیں اب اس کے اندر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی اسسمنٹ کریں اپنے آپ کو پہچانیں اپنی سی بی کو دیکھیں اپنے آپ سے پوچھیں کہ تم کون ہو سکیل لبر کر ہو انٹرپنور ہو کون ہو اور اس کے بعد اس پروگرام کو پکڑ کے آپ پروسس کریں گے تو کامے بھی ملے گی نو کے نو پروگرام ایک بندے کے لئے کبھی نہیں ہو سکتے اس تمام کے تمام آج بھی جو اب بات ہوئی یہ ویڈیو میں اس میں ایک پروگرام آپ کے لئے ہے صرف ایک آپ کے لئے ہے ٹھیک ہے آؤٹ آف نائن پروگرام اب آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میرے لئے کون سا ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اب بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ